صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن لہو عابدون صلی اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علیہ وصول کریم کیونکہ اولاد کی ذمہ داری والدین پر آتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اس کو کلمہ سکھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہلا کلمہ سکھائیں دوسرا کلمہ سکھائیں کم سے کم دو کلمے تو ہر بچے کو سکھا دینے چاہیے اور سات سال کے عمر میں جا کر نماز فرض ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے کام کرنے کی ہیں مثلا ہم اپنے بچوں کو آداب سکھائیں آداب زندگی سکھائیں کہ سونا کیسے ہے بیدار کیسے ہونا ہے کھانا کیسے کھانا ہے بیتو خلا کیسے جانا ہے نکلنا کیسے ہیں گھر سے کیسے نکلنا ہے سکول کیسے جانا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے گھرماروں کے ساتھ کیسے ملنا ہے چھوٹوں کے آداب بڑوں کے آداب یہ آداب سکھانا ہماری والدین کی ذمہ داری لہذا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سونے کے آداب کو ذکر کرتے ہیں ہم بچوں کو سکھائیں کہ پیارے بچوں جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ بیدار ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو تمام انسانوں کی روحیں جو جو سوئے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں اور پھر جس کا زندہ رہنا مقصود ہوتا ہے اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور جس کا زندہ رہنا مقصود نہیں ہوتا اس کی روح کو روک لیتے ہیں تو ہم بیدار ہو گئے ہماری آنکھ کھل گئی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو واپس لوٹا دیا اور ہمیں ایک موقع اور دے دیا ہمیں ایک دن کی محلت مزید مل گئی تو جب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محلت ملی ہے ہمیں اس محلت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں اور اللہ کو رازی کرنے والے اعمال میں افعال میں ہم ان اوقات کو صرف کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں شکریہ ادا کرنا اور اس کی عادت ڈالنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کا شکریہ ادا کریں جیسے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا تو ہم انسانوں سے عادت ڈالیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کا بدل ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید ایک دن کی محلت دیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک عمل سے ہوتا ہے زبان سے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا پڑے بیدار ہونے کی الحمدللہ اللہی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور یہ دعا خوب اچھے سے سننے اس کو خود بھی یاد کریں اگر آپ حضرات کو یاد نہ ہو اور اگر آپ کو یاد ہے تو اپنے بچوں کو یاد کرویں اور ترجمہ بھی ساتھ میں سکھائیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا وعلیہ النشور اور ہم سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور اس کے سامنے حاضری دینی ہے قیامت کے دن میں یعنی اس میں ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے دوسرا اس عقیدے کو بھی پختہ کیا گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں یہ تھوڑی سی محلت گزار کر دوبارہ سے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے ہمیشہ یہاں دنیا میں رہنا نہیں ہے تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ ہم دعا پڑھیں اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ واشنوم میں جا کر اپنے ہاتھوں کو سابون سے خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھوئے بغیر نہ تو کسی برطن میں ہاتھوں کو ڈالنا ہے نہ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑ کے کھانا ہے اور نہ ہی کسی سے ہم نے ہاتھ ملانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولو کسی برطن میں بڑ ڈالو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سوتے ہوئے تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگتے رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی زخم ہو آپ نے خجلی کی ہو اور اس کے گندے جراسیم گندہ خون وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ گیا ہو یا بعض بچے شی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے شی میں ہاتھ لگ گئی ہوں تو ہاتھ گندے ہیں ان گندے ہاتھوں سے نہ تو کھانا ہے نہ برطن میں ڈالنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بیدار ہو کر دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سابون سے خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے پھر تیسرے نمبر پر ہم نے اپنے گھر والوں کو اپنی والدہ کو اپنے ابو کو اپنے بھائیوں کو سلام کرنا ہے اور ان سے حال چال پوچھنا ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت صحابے کرام کا حال پوچھا کرتے تھے ان کو سلام کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور گھر سے ہی اس کی ابتداء کرنی ہے لہذا گھر والوں کو ہم سلام بھی کریں گے اور ان سے خیریت بھی دریافت کریں گے کہ رات آفیت سے گزر گئی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی پھر ہم مسواق بھی کریں ایک تو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ شاید مسواق وضو کرتے ہوئے ہی کرنی چاہیے جب آدمی نماز کے لئے وضو کرتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی مسواق کرنا مستقل سنت ہے اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوں تو آپ مسواق سے خوب اچھے طریقے سے موں کو صاف کر لیں تاکہ جو جرسین وغیرہ آپ کے موں میں پیدا ہو گئی ہیں وہ ناشتے کی ساتھ آپ کے اندر نہ جائیں اور آپ کے میدے کو کوئی نقصان نہ پہنچیں اور اس کے بعد یہ کریں کہ اپنے بستر کو اپنی چادر کو اپنے کمبل کو ہم خود سے سمیٹنے کی کوشش کریں اس سے ہمیں اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت پڑے گی اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے تو ایک تو اس سنت پر عمل ہوگا دوسرا ہمارا یہ کرنے کی وجہ سے ہماری والدہ کی معاونت ہو جائے گی وہ تنگ نہیں ہوں گی ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ نہیں پڑے گا اور ان کا کام تقسیم ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے اپنے بستر کو اپنی چادر کو اپنے کمبل کو ہم نے خود ہی تیہ لگانا ہے سمیٹنا ہے اور جہاں بستر رکھے جاتے ہیں وہاں پہنچانے ہیں اور اگر اور بھی والدہ کی مدد ہیلپ کرنے کے لیے ہم دوسروں کے بستر بھی سمیٹ لیں تو اس میں زیادہ عجر و سواب ہیں اور پیارے بچوں ہمیں صبح جلدی بیدار ہونا چاہیے اور نماز فجر کی پابندی کرنی چاہیے کتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور اگر فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد دوبارہ نید آ رہی ہو تو اشراق کا انتظار کریں جب اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر اشراق پڑھ لیں اگر اشراق نہ بھی پڑھنی ہو تو اس وقت سوئیں اس سے پہلے نہ سوئیں موسیقی موسیقی موسیقی